اسلام علیکم آج کی یажу کرتے ہیں ٹرافل کے ساتھ اس میں میں نے کیک پیٹ ڈالا ہے اس میں میں نے کسٹڑ ڈالا ہے اور یہ بھی اپ دوں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گرم گرم میں نے بنایا ہے اور ہم کہیں جا رہے ہیں تو میں نے کہا میں ایک سوئی ڈیس ساتھ لے کے جاؤں اور ہماری بڑی پیاری بہن ہے جن کے گھر جا رہے ہیں اور آپ کو کسٹڑ بہن کسٹڑ لہتے ہیں اور آج کی بلک آغاز کریں گے سنڈے کے سنڈے یہ جناب ہماری کٹی بھی ہے اب ہم بناناز ڈال رہے ہیں اس کے پر سارا فروٹ آئے گا تو فروٹ ٹائپ بنے گی اور میں تو زیادہ تر یہ بڑے شوق سے پسند کرتی ہوں کہ ایک بھی ہوتا ہے اندر اور یہ بڑی انتہائی مزید کی بنتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہم آج اچھا سا تیار ہونے لگیں اور آپ کو دکھائیں گے جن کون سا ڈرس پہنیں گے پیارا پیارا سا اور پھر انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے گھرکی باتیں کریں گے لیں بھر تھوڑی دیر تک آگئی آج گھرکی باتیں کرنی ہے سنڈے کے سنڈے سنڈے کے سنڈے گھرکی باتیں ابھی آپ نے دیکھا میں نے ٹرائفل بنائی تھی اور بڑی مزید کی بنی ہے اور کھا کے بھی میں نے دیکھی ہے بہت مزید کی ہے اور بس اب اگلوں کو پسند آجائے میں نے جو بنائی ہے اور لیکن ہے بہت ٹیسٹی ویری مچ ٹیسٹی تو اب یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے سلف کیر پہ زندگی میں انسان کو ساری چیزیں ایک طرف سارے رشتے ایک طرف سب سے پہلے اپنی ذات کا اپنے دماغی سکون کا اپنی باڈی کا خیار رکھنا چاہیے یہ بات خالی میں عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہی یہاں پہ کئی عورتیں ہیں کئی مرد ہیں جو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے بھی کام کرتے ہیں کئی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈبل ڈبل شپٹس لکاتے ہیں یہاں پاکستان کی طرح کام نہیں ہوتا یہاں پاکستانی یعنیز سے سکول جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں دس بجے دکان کھولی چار بجے بند پھر نماز کا گھاپ ہے فلانی چیز کا گھاپ ہے کھانے کا گھاپ ہے فلانے کا گھاپ ہے یہاں شاپ ایٹو کلاک شاپس کھلتی ہیں اور شاپ ایٹو کلاک بند ہوتی ہیں مدنائٹ میں اور آپ یقین مانیں یقین مانیں کہ بڑی ٹف دیوٹی ہوتی ہے یہاں لوگوں کی اور اس لیے میں یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنا خیال کریں اپنی باڈی کا اپنی منٹل سٹینٹھ کا اپنے آپ کا اپنی ڈائٹ کا کیونکہ انسان دیکھیں آپ تب ہی کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جب آپ 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 تندرست ہوں گے آپ صحت مند ہوں گے آپ بہانسلا ہوں گے آپ شعور ہوں گے آپ آپ کے پاس اتنے فانائنسز ہوں گے کہ آپ اگلے کو اکوموڈیٹ کر سکیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کا سوچیں اپنے آپ کا سوچیں کیونکہ جو لوگ اپنے ذات کا نہیں سوچتے نا پھر وہ اینڈ آف تا ڈیٹ ٹربل میں آ جاتے ہیں ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے میں کچھ باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں آپ ہسیں گے بھی سنگے کئی لوگ شاید برا بھی منا جائیں میں اپنی آپ بھی تھی آپ کو میں سناتی ہوں کہ میری نا ذریبت ہے مہ باپ نے پرورش کی بہت بڑے گھر میں بڑے گھر سے مراد ہے بہت بڑی فیملی تھی یوڈ فیملی تھی کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے گیما گیمی یہ وہ پرانا حویلی دیرا سٹائل سسٹم تھا ہمارے گھر کا تو ماں باپ نے پرورش بھی ویسے کی تھی کہ بھئی تم نے ملجل کے رہنا ہے ایسے ہے ویسے ہے فیملی سسٹم جیسے ہمارے بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بڑا گھر ہے تو دیکھو سارے میری ماں سب کو سنبھالتی تھی ذریبات ہے آنا جانا رشتے اداریاں اٹر ٹائم آپ سن کے حران ہو جائیں گے ہمارے گھر میں کیونکہ ڈیرہ دار سسٹم تھا تو تقریباً تیس بنتیس بندے ہوتے تھے پانچ ہے تو ملازمی ہوتے تھے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنی بڑی فیملی ہوتی تھی کبھی کبھی نہ مجھے ایرٹیشن ہونے لگ جاتی تھی کہ میری ماں ہی لگی ہوئی ہے صرف اور آپ یقین کریں میری ماں بڑی خوش اسلوبی سے وہ سارے کام انجام دیتی تھی آنا جانا ملنا ملانا کرکھنا رکھانا لیکن اس پیڈٹ کے دوران آہ میری والدہ نے کبھی اپنی کوئی سلف کیر نہیں کی نہ منٹلی ہیلتھ کا خیال رکھا نہ فیزیکلی ہیلتھ کا خیال رکھا جو ہوا سو ایک بہت بڑا شاکنگ علمیہ تھا علمیہ تھا میرے لیے کہ میری والدہ کی سڈن ڈیتھ ان کے ڈیالائیسز میرے لیے ایک بہت بڑا ایک سوال چھوڑ گئے کہ دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے اور آپ پتہ نہیں حران ہوں گے سن کے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی اللہ معاف کرے فیملی میں شادی ہوتی تھی یا کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کی کھانا چیزیں ہمارے گھر سے جاتی تھی تو جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو i don't think so کہ کوئی پوچھنے والا بھی تھا کہ بھائی کیا ہوا تمہارے گھر میں یہ تو میں آپ کو ایک اپنا علمیہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ایک وہ جو میری والدہ کے ساتھ ہوا اور ان کی ڈیتھ کے بعد جس طرح مطبعnder بیہیو تھے لوگوں کے ایک سوچنے کا عملیا علمیاں میرا دب بدلا کہ کس طرح اس طرح بھی ہوتا ہے میں کیونکہ ابھی دیکھا نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں پھر ایک میرے ساتھ حادثہ ہوا ہاتھ سے تو کافی ہوئے لیکن ایک حادثہ ہوا کہ میں پیرالائز ہو گئی میں میری ٹاغ ٹھوٹ کی اور میں ڈیڑھ سال کے لیے آٹھ مہینے تو میں ٹوٹل بیٹ پہ رہی مینز میں ہل بھی نہیں سکتی تھی اور اس کے بعد میرے جو حالات تھے باڈی کے اور منٹل سٹینٹھ کے وہ ختم ہو چکے تھے تقریباً اوپر سے ان دن میں کرونا بھی تھا تو آپ سوچ لیں کہ دو دو اٹیکس میرے دماغ پر یکتم ہوئے تو میری کیا منٹل ہیلتھ ہوگی کیا میں سوچتی ہوں گی کیا میں سمجھتی ہوں گی لوگوں کے بارے میں لیکن میرے سونے رب نے میرے یہ وسیلہ بنایا ہوا تھا آپ لوگ پتہ نہیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے کہ کچھ ایسے نام ہے میری زندگی میں اور ایسے لوگ ہیں میری زندگی میں جنہوں نے پانچ چھ مہینے مجھے کھانا نہیں بنانے دیا اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں جب جو چیز کھانے کا دل کرتا تھا وہ چیز میرے سامنے آ جاتی تھی چار پانچ چھ مہینے میرے گھر کھانا نہیں پکا اور میرے سب بہن بھائیوں نے میرا بہت خیال رکھا جو میں نے دنیا میں رشتہ داروں سے اور رشتہوں سے ہٹ کے بنائے تھے آپ یقین نہیں مانیں گے ایک بات کا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی مصیبت میں ڈالنے سے پہلے نہ اس کے رستے نکال دیتا ہے اور یہ چیز مجھے تب سمجھ آئی ایک میری والدہ کا مرنا اور ان کے مرنے کے بعد کا ایکسپیرینس اور ایک میرا ٹانگ کا ٹوٹنا اور اس کے بعد کیونکہ بہت کچھ ہوا زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے یہ نہیں کسی کی زندگی بہت سٹیٹ ہوتی ہے لیکن اس ٹانگ کے ٹوٹنے کے بعد مجھے یہ چیز شدت سے حساس ہوا کہ انسان کا خود کو ٹھیک رکھنا کتنا ضروری ہے جب تک آپ خود نہیں ٹھیک رہیں گے تو تب تک جو ہے نا آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے چاہے وہ فینینچلی ہو مورلی ہو فیزیکلی ہو آپ نہیں کر سکتے لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھیں اپنی ذات کا خیال رکھیں اپنے آپ کا خیال رکھیں اپنے یہاں تک کے اپنے دماغ دل تک کا خیال رکھیں کیونکہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ سب کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسیبت میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں آسکتے مسیبت میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ مسیبت میں کام نہیں آسکتے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے آپ کے مسیبت میں کام نہیں آسکتی سوائے آپ کی ذات کے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کے کام ہے اور یا خدا کی ذات ہے جو آپ کے لئے بندہ بشر ہے اللہ تعالیٰ رستے اور وسیلے بنا عادت ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اپنا خیار رکھیں اپنی ذات کا خیار رکھیں اپنے آپ کا خیار رکھیں کسی نے نہیں پوچھنا کسی نے نہیں دیکھنا تو میری بات یاد رکھے گا اپنے آپ کا خیار رکھیں یہ آپ بیتی سنانا ہے کا مطلب تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہارٹ کیا جائے یا کسی کو ٹرگٹ کیا جائے یا کسی کے بارے میں بات کی جائے ہمیشہ انسان کو اپنی آپ بیٹی لوگوں کو ضرور بتانی چاہیے کئی لوگ اس سے بڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں تو میں نے تو زندگی میں یہ دو تجربے لیے ہیں اور جس سے مجھے بہت زیادہ اویرنس آگئی ہے میری لائف میں سوچ کا اور سمجھنے کا دونوں کے پہلو ہی دیفرنٹ ہو گئے ہیں سوچنے کا سمجھنے کا نظریہ ہی بدل گیا ہے میرا تو تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نہ اپنے آپ کو توجہ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں منٹلی فیزیکلی اپنے دل کو ہمیشہ پور سکون رکھیں اور اپنے آپ کو جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور شاد رہیں یہ جی ہم آئے میں ہیں یہ اتنے پیارے پھول ماشاءاللہ 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 جو کیمرے کی نظر سے آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاری بہن نے ہمارے لئے پڑھے پیارے چوکلیٹس رکھینی ہے چیزیں رکھیں ہم کھا بھی رہے یہ ریپرز یہ ریپرز ہے واؤ اور یہ دیکھو جی واؤ کھانا لیے ہو چکا ہے اور یہ مزیر مزیر کھانا ہے ہر سبردست ہم جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہا جا رہے ہیں میں آگئی ہوں ہم ہو آئے ہیں ادھر سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم پہلے آپ کو ٹرائفل کا دکھایا پھر گرگی باتیں دکھائیں پھر ہم نے آپ کو اپنی پوری آوٹنگ دکھائی ہم کہاں گئے تھے بڑی پیاری بہن تھی بڑی انہوں نے ہماری عزت کی تو بس ایسی اچھے بہن بہن ہوں تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے تو بس یہ کہ جہاں رہیں عباد رہیں شاد رہیں اور خوش رہیں اور پرسکون رہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کو رہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج کے بلوک اختتام کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے مجھے دعائیں دیا کریں مجھے بھی دعائیں مجھے بھی کئی لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں تو میں چل رہی ہوں تو اسی کے ساتھ آج کے بلوک اختتام کرتے ہیں اور جس کو میرا چینل پسند آ رہا ہے وہ سبکرائب کرے شیئر کرے کمنٹ کرے اور اچھے کمنٹ کرے برے کمنٹ نہ کرے بھائی ہم نے اچھے اچھا بولتے ہمیں برے برے نہ کرے تو لیں اوکے میں مزاق کر رہی تھی تو لیں پھر انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے دن کا آغاز کریں گے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم